بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کناہ میں دو اگست ہے اور دن ہے جمعہ کا دیکھئے میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ یہ حکومت عدلیہ سے پنگا لے کر اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے اپنے لیے گڑا کھود رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججزوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججزوں یا دیگر ماں تحت عدالتوں میں بیٹھے ججز اس حکومت کے خلاف اب عدالتوں میں ایک نفرت پائی جاتے اور اس نفرت کا پہلا رد عملات اسلام آباد ہائی کورٹ سے آگیا ہے پہلا بڑا عدالتی آرڈر جو وزیراعظم ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے وزیراعظم آفس میں پہنچا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج وزیراعظم شباز شریف کو دبوچ لیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے پہلا بڑا غیر معمولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آگیا ہے شباز شریف کی حکومت کے خلاف آگیا ہے تفصیلات سن لیجئے دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یو تو بے شمار انتہائی اہم کیسز کی سماعت چل رہی ہے لیکن دو کیسز ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق شباز شریف کی حکومت یا شباز شریف کی حکومت کے ماں تحت اداروں سے یعنی ریاستی اداروں سے ہے پہلا کیس ہے لاپتہ افراد کیس جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کر رہے ہیں تین رکنی لارجر بینچ ہے جسٹس محسین اختر کیانی صاحب جسٹس ارباب طائر صاحب اور جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب یہ تین ججز ہیں جو لاپتہ افراد کیس کی دھماکے دار سماعت کر رہے ہیں دوسرا انتہائی عام کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شباز گل صاحب کے بھائی کے لاپتہ ہونے کا کیس غلام شبیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شباز گل صاحب کے بھائی جن کو تقریباً ڈیڑھ ہفتے پہلے لاہور سے اٹھایا گیا تھا ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے ان کے لاپتہ ہونے کا کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے آج اس کیس کی سماعت میں بہت بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے پہلا بڑا عدالتی آرڈر جو وزیراعظم ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج جو پہلا بڑا حکم دیا شباز گل صاحب کے بھائی کے اغوا میں یا لاپتہ ہونے میں وہ یہ تھا کہ چھے اگست تک آئی دو اگست ہے چھے اگست تک ہر صورت میں حکومت شباز گل صاحب کے بھائی کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرے کوئی جواز نہیں سنا جائے گا کوئی ہیلا بہانہ نہیں سنا جائے گا کوئی اور منطق جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہ کی جائے ہر صورت میں جوکٹر شباز گل صاحب کے بھائی کو چھے اگست سے پہلے پہلے عدالت میں پیش کیا جائے یہ جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں یہ اس وجہ سے بھی انتہائی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان تمام تر کیسز کا ڈائریکٹ تعلق کہیں نہ کہیں سے ریاستی اداروں سے جوڑا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں لاپتہ شاعر احمد فرہاد کیس کی سماعت چلی تھی ان کے سخت احکامات سخت فیصلوں کی وجہ سے ایک ہفتے کے اندر احمد فرہاد بازیاب ہو گئے تھے پھر جسٹس ارباب طائر صاحب کی عدالت میں احمد جنجوہ کیس کی سماعت چلی تھی ان کے بھی سخت فیصلوں کی وجہ سے سخت احکامات کی وجہ سے احمد جنجوہ کو قانون کے کٹہرے میں لانا پڑا تھا اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ایک آزاد اور آئین پسند جج ہوتا ہے وہ اپنے فیصلوں سے ریاست کو تمام تر کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ریاست کو مجبور کرتا ہے کہ اگر کوئی شہری اغوا ہوا ہے لاپتہ ہے اس کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے شہباز گل صاحب کے بھائی کے کیس میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب کے پہلے بڑے عدالتی آرڈر نے دوڑیں لگوا دی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چھے اگست تک کی مولت دی گئی ہے تمام در اداروں کو حکومت کو کہ ہر صورت میں شہباز گل صاحب کے بھائی کو پیش کیا جائے اور دوسرا بڑا حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو چھے اگست والا حکم ہے کہ چھے اگست تک ان کو بازیاب کرنا ہے یہ عدالتی آرڈر ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورڈ خود وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری کو بجوائیں اور وزیر اعظم کے آفس میں وزیر اعظم کے سامنے یہ آرڈر رکھا جائے یہ پہلا غیر معمولی فیصلہ اس سے پہلے ہم نے ایسے فیصلے اسلام آباد ہائی کورڈ سے نہیں دیکھے کہ وزیر اعظم تک جو ہے وہ عدالتی آرڈر پہنچایا جائے اور اس بات کو انشور کیا جائے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے کہ وزیر اعظم نے یہ عدالتی آرڈر دیکھ لی ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ اب عدلیہ میں اس حکومت کے خلاف ایک نفرج پائی جاتی ہے یعنی یہ حکومت سبریم کورڈ اور پاکستان کا حکم نہیں مان رہی یہ حکومت اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججز کے خلاف ریفرنسز ظاہر کر رہی ہے ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے ان کی ڈگرییاں چیک کرواری ہے تو وہ تمام تر ججز جو آئین پسند ججز ہیں آزاد ججز ہیں امت کو دینا شروع کر دی اور یہ پہلا رد عمل تھا جو آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے آیا کہ جناب وزیراعظم شباز شریف کو یہ عدالتی آرڈر دکھایا جائے دوسری امپورٹن بات جو آج جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں کی گئی سیکٹری داخلہ جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے وزارت دفاع کا نمائندہ بھی آج جسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں پیش ہوا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس بڑے تحل کا خیص ہوں نے کہا کہ ادارے جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتا تو یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ بندہ کہاں ہیں اور ہم اس کو بازیاب کرنے کے لیے کچھ کریں گے بھی نہیں اب اگر ہم کوئی سخت آرڈر دیں گے تو ہم ججز کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے اسٹیٹ کانسل صاحب آپ میرے چیمبر میں آئیں میں آپ کو اپنی ڈگری دکھاؤں گا اصل ہے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو ڈگری والی بات کی ہے نا جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کی ہے یعنی جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب جنہوں نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا تھا نون لیگ کے تینوں امیدواران سے وہ سیٹ چھین لی گئی تھی سیٹ واپس تحریک انصاف کو دے دی گئی تھی کیونکہ تحریک انصاف کے تینوں امیدوار اس سیٹ کے اوپر جیتے تھے فارم فٹی فائیو کھل گئے تھے تو شباز شریف کی حکومت نے جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف ایک سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا شروع کر دیا سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کروا دیا کہ جناب تارک محمود جانگیری صاحب کی جو ہیں وہ ڈگرییاں چیک کروائی جائیں چونتیس سالہ کیریئر ہے تھرٹی فور ائرز ہو چکے ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کو وقالت اور پھر عدالتی لائن کے اندر اس کے باوجود ریاست جسٹس تارک محمود جانگیری کی ڈگرییاں دوبارہ چیک کرنا چاہتی تھی صاف پتہ تھا کیونکہ جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب شباز شریف کی حکومت کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں تو ان کی ڈگریوں کا پروپوگنڈا شروع کر دیا تو آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس بات کا بھی رد عمل دیا کہ اگر میں کوئی سخت آرڈر دوں گا تو اب میری ڈگرییاں بھی چیک کریں گے پہلے ہی آکا سٹیٹ کانسل صاحب چیک کر لیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے پھر یہ کہا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہ یہ بندہ تو گرنٹی دے کر باہر آ جائے گا لیکن آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہو رہا یہ باتیں سیکٹری داخلہ خورم آگا کو بتائیں اور میرے اساسوں کی تفصیلات چاہیے تو وہ بھی میں دے دوں گا یعنی یہ بڑے غیر معمولی ریمارکس ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے کیونکہ وہ تمام تر عدالتی ریپورٹر جو ذاتی طور پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں آج ان کی باڈی لینگویج میں ایک غصہ تھا جو میں نے کہا نا کہ نفرت پائی جاری ہے اب شباز شریف کی حکومت کے خلاف عدالتوں سے کیونکہ یہ حکومت عدلیہ کا کوئی حکوم ماننے کو تیار نہیں ہے عدالتیں کچھ کہتی ہیں شباز شریف کی حکومت اور اس حکومت کے ماتاعت ادارے کچھ اور کرتے ہیں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ مان کر یا اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کر پھر عدالتوں کے اندر ایک گروپ بندی کریٹ کر کے یعنی کلیئی ڈیویجن کر دی کہ چیز جسٹس قاضی فائز عصہ کے ساتھ شباز شریف کی حکومت کھڑی ہے باقی جو سینئر ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب ہو منیب اختر صاحب ہو یا یا فریدی ہو آئیشہ ملک ہو یہ وہ تمام ججز ہیں جو آئندہ آنے والے چیز جسٹسز ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں ہے حکومت صرف چیز جسٹس قاضی فائز عصہ کو آئینی ترمیم کر کے ایکسٹنشن دینا چاہتی ہے تو وہ تمام تر ججز جو اس ٹائم ماتحت عدالتوں میں بیٹھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا دیگر ہائی کورٹ ہو ان کے اندر غصہ تو ہے نا ان کے نا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں میں خود تمام تر ثبوت دے دیتا ہوں میں اپنی ڈگریاں آپ کو پیش کر دیتا ہوں میں آپ کو جو ہے وہ اپنے احساسوں کی تفصیلات دے دیتا ہوں آپ چھان بین کر لیں لیکن ایک بات کلیر ہے کہ میں اب اس کیس میں سخت آرڈر دوں گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو گھر نہیں بھیج سکتا یہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزید صاحب کے بڑے تحلقہ خیز ریمارک سے کیونکہ پچھلے تقریباً دو ڈھائی ہفتوں سے جو لاپتہ فرہات کیسز کی سماعت اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر چلنا شروع ہوئی پہلے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے لاپتہ شائر احمد فرہات کیس میں ایم آئی کے ڈریکٹر اسلام آباد پھر آئی بی کے ڈریکٹر پھر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو اسلام آباد طلب کرنے کا حکم دیا اسلام آباد فیصلے تھے جس کی وجہ سے پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں کے دوران کئی لوگ جن کو اٹھایا گیا تھا وہ بازیاب ہو گیا کون اٹھاتا ہے یہ تو بحث ہی بلا وجہ ہے کیونکہ سب کو پتا ہے اسی وجہ سے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا آج بھری عدالت میں سٹیٹ کانسل کے سامنے کہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ریاست خود کہہ دیتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بندہ کام پر ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ریاست یہ کہنے کے بعد اس بندے کو ڈھونٹی بھی نہیں ہے اسی حوالے سے کل جسٹس محسن اخترکیانی صاحب نے جو لاپتہ فراد کیس کی سماح چال رہی تھی جو لارجر بینچ کر رہا ہے اس کیس کے اندر یہ ریمارکس دیئے تھے کہ اگر ریاست بندوں کو نہیں اٹھاتی اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بندوں کو نہیں اٹھاتے تو کم از کم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اصل اگواکار تو سامنے لانے چاہیے نا تاکہ ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں پھر اصل اگواکار کیوں سامنے نہیں آتے اس ٹائم ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام افراد جن کو اٹھایا گیا جن کو لاپتہ رکھا گیا اگوا کیا گیا اصل مجرموں کو سامنے لے کر آئیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ جناب ریاستی اداروں کے اوپر بلا وجہ انگلیاں اٹھتی ہیں کوئی اور لوگ ہیں کوئی اور گروہ ہیں کوئی اور جرائم پیش افراد ہیں جو ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں بہرحال جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا یہ جو حکم نامہ ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم آفس میں پہنچا دیا ہے ہر صورت میں چھے اگز سے پہلے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب کے بھائی غلام شبیر کو ہر صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بازیاب کروا کر پیش کیا جائے یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی جیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ عدالتوں سے اس قسم کے فیصلے آنا دراصل پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی جیت ہے پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہی عدالتوں میں ہوا وہ افسوسناک تھا جو کچھ عدالتی فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتے رہے وہ افسوسناک تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے انصاف کا قتل عام ہوا تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک ڈیڑھ سال سے بلا وجہ جیل کاٹنی پڑی تمام تر لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے لیکن اب جب عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے اب جب ججز کھڑے ہو چکے ہیں تو کم از کم ایک امی ضرور ہے کہ اب انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے اب قانون کے مطابق آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے اب دباؤں میں آکے فیصلے نہیں کیا جائیں گے جو ججز اس نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان ججز کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں ان ججز کے خلاف ریفرنسز دائر ہو جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں اس ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے سے سات ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنسز دائر ہیں وہ صرف اس وجہ سے دائر ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹی وہ بارش کا پہلا کترہ بنی تھی وہ پہلی تھنڈی ہوا کا جھونکہ بنی تھی جس نے اس گھٹن کے محول کو ختم کیا تھا عدالتوں میں بیٹھے ججز کو ایک حوصلہ دیا تھا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کھڑے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے کھڑا ہونا شروع کیا یعنی پھر جو ہے وہ عدالتوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا بہرحال بہت بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے غلام شبیر صاحب کو چھے اگر سے پہلے ریاست کو اور صورت میں پیش کرنا پڑے گا اور بھی جو لاپتا افراد کیسز کی سماعت اسٹم اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بین سن رہا ہے اس سماعت میں بھی بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میں انشاءالت اللہ آپ کو آگے چل کر بساتا جاؤں گا انشاءالت اللہ آپ کا